استغفار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ جڑتا ہے ایک ناتہ بنتا ہے اور اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے آپ کا سارا دن خوبصورت ہو جائے گا آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی آپ نے شروع ہی اس بات سے کی ہے اور یہ دنیا میں ایک فلسفی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب لایا تو ان کی روحانی شروعات کہاں سے ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وعلنم تغفر لنا وترحمنا ان کی روحانی شروعات ہوئی استغفار سے اور انسان کی صبح جو ہوتی ہے وہ ہم موت سے اٹھتے ہیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے ہمیں نئی زندگی دی موت دینے کے بعد یعنی ہر رات کو موت سے تشبیح دی گئی ہے اس کا مطلب ہے جو پہلے ہوا وہ پشلی زندگی تھی اب نئی زندگی اگلے دن شروع ہو گئی اور جب اگلے دن نئی زندگی شروع ہوئی ہے اس کی شروعات اپنے والد کی طرح کرو یعنی آدم علیہ السلام کی طرح کرو استغفار سے زندگی شروع کرو یہ نئی زندگی ہے اور اس سے ایک بہت اہم جو ہمیں نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی غلطیاں کل کی ہوں گی آپ نے آج صبح استغفار کی اب یہ نیا دن ہے اب آپ کی نئی لائف ہے وہ جو پچھلی غلطیاں ہیں ان کے بوجھ کو آپ نے اس میں نہیں لانا آپ نے نئی سرے سے کام کرنا ہے آگے دیکھنا ہے آگے بڑھنا ہے کیونکہ آپ نے استغفار کر لی ہے دل سے اپنے رب سے صبح میں وہ آپ نے کر لی ہے اب ان چیزوں کے بارے میں آپ اپنے بوجھ کو بھاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے والمستغفرین ابی الاسحار حیرت اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن سے وہ راضی ہے اور جو ان تمام چیزوں کو اپنی شخصیت میں لے آتے ہیں اور لائے رکھتے ہیں